اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں کیا پابندیاں ہیں اور کونسی چیزیں منع ہیں اور کیا کھانے پینے میں بھی کوئی پابندی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جب نیت کر کے تلبیہ یعنی لبیق پڑتا ہے تو اس پر فوراً احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں یعنی بعض وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب حرام ہو جاتی ہیں احرام کی سات پابندیاں ہیں پہلے پابندی مرد کو سلہ و کپڑا پہننا یعنی وہ کپڑا جو بدن یا کسی ایک عضو کی حیعت پر تیار کیا گیا ہو جیسے کرتہ پاجامہ بنیان نیکر انڈرویار دستانے وغیرہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز میں بھی سلائی ہو منع ہے لہذا اگر ہمیانی اور بیلٹ میں سلائی ہو تو اس کا استعمال منع نہیں ہے اسی طرح اگر احرام کی چادر پھٹ گئی ہو اور اسے درمیان سے سل دیا گیا ہو یا اس میں پیوند لگا دیا گیا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دوسری پابندی مرد کو سر اور چہرہ ڈھاکنا توپی سے بھی اور احرام کی چادر سے بھی اور رات کو سوتے وقت بھی منع ہے حالت احرام میں کمبل لحاف رضائی وغیرہ اڑ سکتے ہیں مگر سینے تک چہرہ اور سر کھلا رہے نماز میں بھی آپ کا سر کھلا رہے گا آج کل حالت احرام میں ماسک لگانے کا فیشن عام ہو گیا ہے اس کا استعمال مرد اور عورت سب کے لئے منع ہے اور کفارے میں کبھی صدقہ اور کبھی دم آتا ہے اسی طرح مرد کے لئے ایسی چپل اور جوتا پہننا جس سے دونوں ٹکھنے یا پیر کے بیچ میں اُبھری ہوئی ہڈی چھپ جائے منا ہے یہ پابندی عورت کے لئے نہیں ہے لہٰذا وہ حالت احرام میں بھی سر چھپا کر رکھے گی جوتا موزہ بند چپل بھی پہن سکتی ہے عورت کے لئے صرف اتنی پابندی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے نقاب اس طرح ڈالے کہ چہرے سے دور رہے بہت سی عورتیں سر پر سفید رمال باننا ضروری سمجھتی ہیں اور اسی کو احرام کہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو کھولنے سے احرام کھل جائے گا یہ غلط بات ہے اس کو تو بالوں کی حفاظت کے لئے باندھا جاتا ہے تاکہ بال نہ ٹوٹیں وضو کرتے وقت اس کو کھول کر سر کے بالوں کا مسا کرنا ضروری ہے رمال کے اوپر سے مسا کرنا درست نہیں ہے کپڑے پر سے مسا کرنے سے نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی اور نہ تواف ہوگا اگر کسی نے اسی طرح تواف کر لیا تو دم بھی آ سکتا ہے حالت احرام میں چشمہ یا گھڑی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے تیسری پابندی کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا خوشبو دار سابون شیمپو خوشبو دار سرما اور تمباکو خوشبو دار تیل یا کریم جیسے وکس یا نیویا کریم منع ہے البتہ اگر ضرورت پڑے تو بغیر خوشبو کی وازلین یا تیل لگا سکتے ہیں اسی طرح خوشبو دار ٹیشو پیپر رومال خوشبو دار منجن اور ٹوت پس بھی منع ہے حالت احرام میں مسواک کا استعمال کریں اور سنت پر عمل کریں اور اپنے ساتھ اس کو لے کر جائیں حالت احرام میں ایسی چیز پینہ بھی منع ہے جس میں خوشبو ملی ہو اگرچہ تھوڑی ہو لہذا شربت روح حفظہ یا ایسی کول ڈرنک جس میں خوشبو ملی ہو اس سے احتیاط کریں البتہ اگر کھانے کی چیز میں خوشبو مثلا مشک یا زعفران ملا کر پکائی گئی ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایسی چیز میں خوشبو ملائی ہو جو پکائی نہیں گئی ہو جیسے چٹنی اچار وغیرہ تو اس کا کھانا منع ہے کھانے پر اگر اس میں خوشبو کے عزہ زیادہ ہوں تو زیادہ مقدار کھانے پر دم واجب ہوگا چوتھی پابندی بدن کے کسی بھی حصے سے بال نکالنا منع ہے اور احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ہر حج یا عمرے کے ختم پر بالوں کا صدقہ دے دیا جائے تقریباً پندرہ ریال صدقہ کر دیا جائے چونکہ کبھی وضو کرتے وقت اور کبھی کھجانے سے کچھ نکچھ بال گر جاتے ہیں پانچویں پابندی ناخن کاٹنا یا توڑنا منع ہے چھٹی پابندی شہوت والا کوئی بھی کام ناجائز ہے شہوت کے ساتھ بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگانے سے بھی دم آتا ہے ساتمی پابندی خشکی کا شکار کرنا یا شکار میں کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مدد کرنا یا کسی بھی غیر موزی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے البتہ موزی جانور اور حشرات الارض کو مارنا جائز ہے جیسے کٹنے والا کتہ سامپ بچو مچھر کھٹمل لیکن اپنے بدن اور اپنے کپڑے کی جو مارنا جائز نہیں ہے ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے حسب قواعد کفارہ واجب ہوگا کبھی دم میں بکرہ یا دنبہ واجب ہوگا اور کبھی بڑا دم یعنی گائیں یا اوٹ واجب ہوگا اور کبھی صدقہ لازم آئے گا اور دم حج کا ہو یا عمرے کا ہو اس کا حدود حرم میں زبا کرنا لازم ہے حدود حرم سے باہر ادا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی والا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت کے مطابق ہو اور گناہوں سے پاک و صاف ہو اور احرام کی ممنوعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَسْآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ